اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کرسپی چکن پیٹی برگر کی ریسپی جسے بنانا بہت آسان ہے اور اس کے آپ پیٹی بنا کر فیز بھی کر سکتے ہیں اور جب چاہے انجوائے کر سکتے ہیں اس کو بنا کر تو ویڈیو لاس تک ضرور وچ کیجئے گا تو چلیں ہم جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چکن کی پیٹی ریڈی کرنے کے لیے ہاں پر میں نے 350 گرام چکن بانلس لے لیا ہے اور آپ چاہے تو چکن کی آپ کی میرے کر سکتے ہیں چوفر میں اور اس میں میں کچھ سپائسیز ایٹ کروں گی جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں اور اب میں اس میں ایٹ کر رہے ہیں بریڈ کرمز میں后 اس میں سلائسز بھی ایٹ کر سکتے ہیں ایٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ایک پلیٹ میں کنورٹ کرلوں گی اور اس کو تھوڑی دے کے لیے فریزر میں رکھیں دیکھیں اپ چکن کے مکسچر کو میں نے ایک بٹر پیپر پر ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر اکو بٹر پیپر رکھے میں اس کو پلیٹ سے پریس کر رہی ہوں تاکہ ہر سائٹ سے ایکوال ہو جائے اور اب میں تھوڑا سا ہاتھوں سے بھی اس کو پریس کروں گی آپ چاہیں تو اس کو بیلنے سے بھی بیل سکتے ہیں اور اس کی اچھی سی راؤنڈ شیپ دینے کے لیے آپ چاہے کٹر یوز کر لیں یا چاہے آپ کوئی کیپ یا گلاس یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ گلاس سے اس کی اچھی سی راؤنڈ شیپ دے دیئے بس یہ ہو کہ برگر کے بانس جتنا ہی ہوئی زیادہ چھوٹا یا بڑا نہ ہو اور یہ جب سائٹ کا یہ مکسچر جو برچہ ہے چکن کا اس کو بھی میں ایسے ہی کر لوں گی میں نے آپ کو صرف یہی تین جو راؤنڈ شیپ ہیں وہ کر کے دکھائیں سارے کرنے کے بعد میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھوں گی اور پھر واپس آتی ہوں پیٹیز کو تو میں نے بنا کے فریزر میں رکھ دیا ہے سیٹ ہونے کے لیے میں نے یہاں پہ ہاف کپ میدہ لیا ہے اور اس میں ایڈ کروں ہوں ون فورت کپ رائس لار اگر آپ کے پاس ہوتے ضرور ایڈ کریں اس میں اور تھوڑا سا سالٹ ایڈ کریں میں آپ سالٹ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا بلیک پیپر ایڈ کریں یڈ کریں یہیں پہ تھوڑا سا میکس کرنے کے بعد میں اس میں وٹر ایڈ کروں گی اور وٹر schedule hired post ڈرسم ہم نے بلکل ہم نے لنپ فری بیٹر ریڈی کرنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں تاکہ آپ کو للاسپ diesem دکھاؤں گی کہ ہم نے کتنا گاڑا بیٹر رکھنا ہے اس کا تو دیکھیں ہمارے بیٹر جو ہے نا ریڈی ہو چکے سو دیکھیں فرینز ہمارے بیٹر کی ایسی کانسیسٹنس ہونی چاہیے نہ زیادہ گاڑا ہونا چاہیے نہ زیادہ پتلہ ہونا چاہیے سو یہاں پہ دیکھیں میرے ساتھ کباب جو ہے نا چکن کے ریڈی ہوئے تھے ابھی میں آپ کو صرف ایک ریڈی کر کے دکھاؤں گی اسے کیسے کو کوٹ کرنا ہے تو کوٹ کرust ہم نے строی پاسے پہلے میں نے اس کو لیکوڈ والے بیٹر میں ایڈ کیا این کوٹ کرنے کے بعد میں برےڈ کرمکز میں來說 اس کو ایڈ کر دوں گی اور یہ جو بریڈ کرم踏 ہیں یہ میں نے سمپل سلائسز کے کرش کر لیا تھا اور اس کی ہے سے بریڈ کرمсы بنا لیے تھے آپ چاہیں تو باہر کی بھیل ji use کر سکتے ہیں اس کو اچھا سی بریڈ کرمز میں کوٹ کرنے کے بعد میں اس کو دوبارہ اپنے بیٹر میں ریپ کرسیں دیکھیں اچھا سے پریس کریں تاکہ بریڈ کرمز اسکو سٹک ہوجائیں اور دوبارہ اپنے اس لکوڈ والے بیٹر میں ایڈ کر دیں اچھا سے جتنی اچھی آپ کوٹنگ رینہ گا ہونکہ آپ کی کریسپی پیٹی جو ہے وہ ریڈی ہوں گی اور اب میں اسکو دوبارہ بریڈ کرمز میں ایڈ کر رہی ہوں اور اسکو دبل کوٹنگ ہو رہی ہے اور یہ بہت ہی مزے کے ریڈی ہوتے ہیں اور دوسری دفعہ بھی آپ نے بریڈ کرمز جو ہے وہ پیٹی کو سٹک کرنے ہی اگر آپ کے پاس مسٹر پیسٹ ہے تو وہاں پیٹ کر لیے میرے پاس نہیں تھا تو میں نے نہیں ہے کباب کو فرائے کرنے کے لیے ہاں پر میں نے فرائے پین میں آئل لے لیا ہے اور اتنا آئل ہونے چاہیے کہ کباب جو ہیں وہ پورے ڈپ ہو جائیں تو اس میں میں ابھی 3 کباب جو ہے وہ ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے فرائے کر لوں گی اور اس کو بالکل لو ہیٹ پر آپ نے فرائے کرنا ہے ڈالنا جو ہے وہ آپ نے گرم گرم آئل میں ہے بلکل لو ہیٹ پر اس لیے کرنا ہے کیونکہ ہمارا جو کیمہ ہے وہ اندر سے بھی کچھا ہے اس لیے جب تک ایک سائیڈ سے گولڈن براؤن نہ ہو جائے آپ نے پلٹنا نہیں ہے سو دیکھیں یہاں پر میرے کباب جو ہیں وہ فرائے ہو گئے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اسیمبلنگ کی طرف سو اسیمبلنگ کے لیے یہاں پہ میں نے 3 برگر بنز لے لی ہوں یہاں پہ میں 3 برگرز جو ہیں وہ ریڈی کر رہی ہوں اور یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے میں نے سوس لگا لیا جو کہ ہم نے ریڈی کیا تھا اور اس کے بعد میں یہاں پہ لگا لیں گی سیلیڈ لیو اگر آپ کے پاس ہو تو لگا لیں ادر وائز آپ کی مرضی ہے نہیں لگانا تو نہیں اور اب میں اس کے اپر ٹومیٹو سلائس رکھ دوں گی اور آپ اس کے اپر اپنی مذہر کیے Harvard جی ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور وہ جو ہم نے پیٹی بنا کے رکھا ہوا تھا fim کے دوتا اس کے اپر آپ میں گئی رکھ دوں گی اور نیکس جو ہے وہ ہم نے چیج سلائس رکھنا ہے چیج سلائس کے بعد ہم نے وہی سوس ایڈ کرنا ہے جو ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا اور یہاں پہ ہم نے سب سے اپر کا جو برگر بند ہوتا ہے وہ رکھنے ہمارا جو برگر ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے ایسے ہی میں اپنے جو دو باقی برگرز ہیں وہ بھی بنا لوں گی اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے تیسٹی سے چکن پیٹی برگرز جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے سو ویورز آپ کو آج کی ریسپی کیسے لگی آپ نے مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے اور آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنی ہے ریسپی بہت مزے کی ہوتی ہے آپ کے اگر گیسٹ آئیں تو آپ بنائیں پارٹی پر لے کے جائیں ان کو سب کو بہت اچھا لگی گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کو یہ اچھی لگی ویڈیو تو لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ